السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آپ کا ٹھٹھا کے ٹیکنیکل بندے پہ آپ کا میزبان محمد عاصف افضل حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایم ایس ورڈ کے اندر کس طرح سے الائنمنٹ کی آپشن جہاں وہ استعمال کر سکتی ہیں مین ہمارے پاس چار الائنمنٹس آپشن ہے اور ہم ان کو جہاں وہ ون بائی ون بسکس کریں گے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی نئی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفکیشن آپ تک وقت پہ پہ پہنچتے رہے ہیں دوستو ہمارے پاس یہ جو الائنمنٹ کی آپشن ہے یہ آپ کے پاس یہاں پہ ہوم ٹیب کے اندر جو ہے یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے پیرا گراف کی جو ہے وہ ٹیب کے اندر سب ٹیب کے اندر جو ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو آپشن ہیں وہ چار آپشن ہیں ان میں ہمارے پاس جو ہے وہ الائنمنٹ لیفٹ ہے سینٹر ہے رائٹ ہے اور جسٹیفائی ہے جو ہمارے پاس لیفٹ الائنمنٹ ہے یہ آپ کی ڈیفالٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ جو شورٹ کٹ کی استعمال کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ نیچے نظر آ رہی ہے کنٹرول ایل کی مدد سے آپ کسی بھی ٹیکس کو لیفٹ الائن کر سکتی ہیں ان میں فرق کیا ہے وہ فرق ہم جو ہے وہ دیکھ لیتی ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس جی ہے وہ central line ہے counter- aí کے مدد سے آپ آپ نے text کو central line کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ right line ہے جسے آپ control-a-rc کی مدد سے جو ہے وہ right line کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس subscribing الجی 차� estify کی option ہے testify کی جو short-cut کی ہے آپ کی وہ control جی ہے یہاں پہ show اس لیے نہیں ہو رہی آپ کے پاس یہاں پہ اور بھی options میں اس کے بارے آپ کو پہلے بتاتا ہوں اور پھر ہم اس پہ جا کے working start کرتے ہیں اچھا جی جب آپ اپنی ونڈوز کے اندر یا ورڈ کے اندر جو ہے آپ کوئی اور لینگویج انگلیش کے علاوہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں مثال کا طور پر آپ جو ہے وہ اردو یا عربی یا فارسی وغیرہ لینگویج جو سیلیکٹ کر لیتی ہیں تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر کچھ آپشن مزید جو ہے وہ نظر آنی شروع جاتی ہیں ان میں پہلی جو آپشنز ہیں وہ یہی والی ہیں یہ ہمارے پاس ہے لیفٹ و رائٹ جو ہے آپ کی انگلیش آپ کو بتا ہے لیفٹ و رائٹ لکھی جاتی ہے لیکن جب آپ کوئی اور لینگویج انیبل کرتے ہیں جس طرح میں نے اردو انیبل کی ہوئی ہے تو پھر آپ کے پاس یہ والی آپشن بھی آ جائے گی گر آپ اسے جو ہے وہ رائٹ و لیفٹ لکھنا چاہ رہے ہوں کیونکہ آپ کو بتا کہ اس طرح کی جو لینگویجز ہیں وہ آپ کی رائٹ و لیفٹ لکھی جاتی ہیں تو یہ والی آپشن جی ہیں یہ آپ کی ملٹیپل لینگویجز جی ہیں وہ ایڈ اب کرنے سے خاص فر کے جو ایشن لینگویج ہے وہ ایڈ کرنے سے یہ آپشن انیبل آپ کی یہاں پہ ہو جاتی ہیں اسی طرح یہاں پہ جسٹیفائی کے اندر آ کے ہمارے پاس یہ نیچے تین آپشن جی ہیں ہو سکتا ہے آپ کے سیمپل ورڈز کے اندر جی ہیں یعنی جگر آپ نے جو بیسک انفیریشن کے ساتھ انسٹال کیا ہوئے اور کوئی لینگویج ایڈ نہیں کی ہوئی تو یہ تین آپشن ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پہ نظر نہ آ رہی ہوں آپ کو صرف یہی پہلی والی جسٹیفائی کے آپشن جی ہے وہ نظر آ رہی ہو اب ہم ذرا جو ہے وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے اس کے لیے جو ہے یہ میں نے کچھ ٹیکس یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ آپ کو میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ یہ ٹیکس جو آپ کا ہوتا ہے یہ آپ کا ڈیفال جو ہے وہ ہمیشہ لیفٹ آلائن ہوتا ہے اب اگر ہم اسے جو ہے وہ سینٹر آلائن کرتے ہیں لیفٹ آلائن میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اس سائٹ پہ جو ٹیکس ہے وہ سارا ایک سارا دیکھیں اس طرح سے آلائن ہوا ہوتا ہے بلکل آلائن لیکن اگر ہم اسے رائٹ سائٹ سے دیکھیں تو وہ آپ کے جو ہے وہ ایڈجسمن اس نے اپنے حساب سے کیا ہوتا ہے اس سے آگے جو بڑا ورڈ آ رہا تھا تو اس نے اگلی لائن میں لے گیا اس طرح سے اس نے ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو الائنمنٹ ہے یہ آپ کی لیفٹ آلائن کراتی ہے اگر میں اس سے جو ہے وہ رائٹ آلائن کرتا ہوں آپ کو بتا آپ کیا ہوگا کہ اب آپ کے جو ٹیکس ہے وہ سارے سارے رائٹ سائٹ پہ اس طرح سے ایڈجسٹ ہو جائے گا سکر جی اور لیفٹ سائٹ سے آپ کی جی ہے اس طرح سے آپ کی اس پیسز جو ہیں وہ آگے پیش نظر آ رہی ہوں گی لیکن اگر میں اسے سینٹر لائن کر دیتا ہوں یہاں پر میں اسے سینٹر لائن کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں دوروں سائٹوں سے اس نے جو ہے وہ اس طرح سے ایڈجسٹ کر دیا ہوا ہے کہ آپ کی لائنز یہ ہیں وہ آگے پیش نظر آ رہی ہیں اس نے کیا کیا تھا کہ جو ٹیکس لکھا ہوا تھا اسے سینٹر میں جو ہے جس طرح بھی ایڈجسٹ ہو سکا بڑے ورٹ اسے وہ نیکس ٹائن میں بیچ کے جو ہے اس نے ایڈجسٹ کر دیا تو اس سے پھر کیا ہوا کہ آپ کی یہ والی جس پیسیز ہیں وہ دونوں سائٹ پر آپ کو یہ ہے وہ انیون نظر آ رہی ہیں لیکن آپ کو بتا ہے کہ ہمارے پاس جو پروفیشنل لاؤکومنٹس ہوتی ہیں ان میں یہ دونوں سائٹز بھی ہیں وہ آپ کے بلکل سیم الائن کے اندر آ رہی ہوتی ہیں سیم الائنمنٹ بھی ہوتی ہیں اس کے لیے پھر آپ کو یہاں سے استعمال کرنا پڑا ہے کہ جسٹیفائی کی آپشن جو ہے پہلی آپشن جو ہمارے پاس جسٹیفائی کی سے ہم اگر ایڈیسٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ آپ کا یہ ٹیکسٹ ہے یہ بلکل اس طرح سے ادھر بھی اس سے بھی ہے وہ بلکل سیدھ میں آگئے اور اگر ہم اس سائٹ سے بھی دیکھیں تو اس سائٹ سے بھی بلکل سیدھ میں آگئے یہ نیچلی لائن کیوں نہیں آ رہی کیونکہ ہم نے ٹیکس سے ہی اتنا لکھا ہوا تھا اسی طرح اگر ہم اسے اگلے پیرا گراف کے اوپر ایملیمنٹ کرتے ہیں تو اب دیکھیں گا یہاں پہ ہم جسٹیفائی کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں ہمارے پاس یہ اس سائٹ سے بھی سارا ایڈیسٹ ہو گیا ہے اور یہ اس سائٹ سے بھی سارا آپ کا ایڈیسٹ ہو گیا ہو گیا ہے تو پروفیشنل آپ کا جو لکھ ہے وہ ہمیشہ جسٹیفائی سے آتا ہے اب جو باقی بات رہ جاتی ہے وہ یہ رہتی باقی تین آپشن جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہیں تو جسٹیفائی لو یاد رکھیں گے یہ آپ کا بلکل جسٹیفائی کی طرح کام کرتی ہے یہ والی جو آپشن ہے یہ دیکھیں اس میں کوئی فرق نہیں آیا لیکن جب آپ جو ہے یہاں سے جا کے جسٹیفائی میڈیم کریں گے تو اب دیکھیں آپ کے ورڈز کے درم بیان جو ہے ذرا سپیسیز جو ہے وہ ارینج کر دیتا ہے اسی طرح اکر آپ جو ہے جسٹیفائی ہائے کرتی ہیں تو آپ اس دیکھیں اور ذرا سپیسیز آگی ہوئی ہے تو یہ میں نے آپ کو بتایا جب آپ اردو عربی کے بغیرہ اینیبل کرتے ہیں تب یہ آپشن آویلیبل ہوتی ہے ادھر رویز آپ کے پاس جسٹیفائی جو آپشن ہے یہی آویلیبل ہوتی ہے اور اس میں آپ کا جو ہے پروفیشنل لکھ آ رہا ہوتا ہے پروپرسی سپیسیز جو ہے وہ اڈیجس کرتے ہوئے آپ کے ٹ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی نئی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ تک وقت پہ پہنچتے رہیں اوکی جی ملتے ہیں اپنے نیکس لیکشور کے اندر